بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم غزوہ احد کے موقع پر حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ نے اپنے تینوں بیٹوں کو دیکھا کہ وہ دشمن سے مقابلہ کرنے کی تیاری میں مصروف ہیں اور صبح شام بہادر شیروں کی طرح آ جا رہے ہیں اور جامع شہادت نوش کرنے کے لیے ہر دم بے چین ہے تو آپ نے اپنے بیٹوں کے جذبہ جہاز سے متاثر ہو کر خود بھی میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنوں سے لڑنے کا عظم کر لیا لیکن بیٹوں نے باپ کو رکا وجہ یہ تھی کہ ایک تو وہ عمر رسیدہ تھے اور بڑے ہو چکے تھے دوسری وجہ یہ کہ وہ ایک ٹانگ سے معذور بھی تھے بیٹوں نے عرص کی ابباجان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ معذور ہیں آپ یہ زہمت نہ اٹھائیں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو اس کی ذمہ داری سے بری کر دیا ہے باپ اپنے بیٹوں کی بات سن کر رنجیدہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بیٹے مجھے جہاد میں شریک ہونے سے روک رہے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ میں معذور ہوں اللہ کی قسم میں تو لنگڑاتا ہوا جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ شوق دیکھا تو ان کے بیٹوں سے فرمایا کہ انہیں جہاد میں شریک ہونے دو شاید اللہ تعالی انہیں شہادت نصیب فرما دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر بیٹوں نے خاموشی اختیار کر لی جب جہاد کے لئے میدان میں نکلنے کا وقت آیا تو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو اس انداز سے الودا کہا جیسا کہ آپ کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے پھر قبلہ روح ہو کر آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے اور یوں دعا کی اللہم مرزقنی شہادتن فی سبیلک اللہم لا تردنی الہ اہلی الہی مجھے شہادت نصیب فرمانا اور مجھے اپنے گھر کی طرف واپس نہ لوٹانا پھر وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ میدان جنگ کی طرف چل پڑے ان کی قوم بن سلمہ کے بہت سے افراد اس جنگ میں شریک ہوئے جب میدان گرم ہوا تو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کو دیکھا گیا کہ وہ سب سے اگلے دستے میں چلے جا رہے ہیں اور اپنی ایک ٹانگ کے سہارے چوکڑیاں بھرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں میں جنت کا مشتاق ہوں میں جنت کا متلاشی ہوں اور ان کے پیچھے ان کا بیٹا خلاد رضی اللہ عنہ بھی چلے آ رہے تھے یہ بوڑے مجاہد اور ان کا جوان سال بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مسلسل دفاع کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں یکے بعد دیگرے میدان جنگ میں جام شہادت نوش کر گئے جب جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کی طرف تشریف لے گئے تاکہ ان کی تدفین کا بندوبست کیا جا سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہداء اسلام کو خون اور زخموں کی حالت میں رہنے دو روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان کی شہادت کی گواہی دوں گا عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ہند رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں گئی تو ان کی لاش کو اونٹ پر لاد کر دفن کرنے کے لئے مدینہ منورہ لانا چاہا تو ہزاروں کوششوں کے باوجود وہ اونٹ مدینہ کی طرف نہیں چلا بلکہ وہ میدان جنگ ہی کی طرف بھاگ بھاگ کر جا رہا تھا حضرت ہند رضی اللہ عنہ نے جب دربارے رسالت میں یہ ماجرہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عمر بن جموح نے گھر سے نکلتے وقت کچھ کہا تھا حضرت ہند نے عرض کیا کہ جی ہاں وہ گھر سے نکلتے ہوئے کہہ رہے تھے اللہم لا تردنی الہ اہلی اے اللہ مجھ کو میدان جنگ سے اپنے اہل و عیال میں واپس نہ لوٹانا آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے ان کی لاش کو آپ نہیں لے جا سکیں گے ان کی دعا بارگاہ خداوندی میں منظور ہو گئی ہے لہٰذا انہیں میدان جہاد میں ہی دفنا دیا جائیں رضی اللہ عنہم اجمائی اچھے واقعات کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں